ہمارے گروب کا نام شیعہ ہمیں شیعہ کہہ دو ہمیں رافظی کہہ دو ہمیں فاتمی کہہ دو یہ سب ہمیں مرون منظور لیکن احل بیت علیہ مصلاح و سم کے ماہوں تک نہ پہنچ گئے تُو وہاں کہہ دے کہ اللہ یری پاک گیا تُو جو مرضی کہہ دے لیکن ہم اس شخص سے بات کریں گے جس کے پاس عدب ہے ہمارے گروب کا نام شیعہ ہمیں شیعہ کہہ دو ہمیں رافظی کہہ دو ہمیں جعفری حسنی حسینی ہمیں فاتمی کہہ دو یہ سب ہمیں مرون منظور یہ سب ہمیں منظور لیکن احل بیت علیہ مصلاح و سم کے ماہوں تک نہ پہنچ گئے تم بغیرتو دیکھو یہ کتاب ہے کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعہ المرتضی تعالیفو عبی جعفر محمد بن عبی القاسم التبری یہ کتاب چپی ہے قوم مقدسہ میں یہاں پہ صفحہ نمبر پچاس میں وسیعت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کمیل بن زیاد کو کمیل بن زیاد نخعی جو ہیں ان سے وسیعت ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی اس وسیعت یہ کافی لمبی ہے صفحہ نمبر پاون میں مناظرے کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو وسیعت ہے وہ یہ ہے یا کمیل اذا جادلت فللہ فلا تخاطب الا من يشبه الاؤقلہ وہ هذا ضرور ہے یہ فرماتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ومن یرغب ان ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ کہ جو شخص حق کے راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ آقل نہیں ہوتا آقل نہیں ہوتا تو قائدہ کیا ہے قائدہ یہی ہے کہ جو بھی شخص شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتا ہے حق کے خلاف بات کرتا ہے وہ آقل نہیں ہو سکتا وہ شبیہ آقل ہو سکتا ہے لیکن آقل نہیں ہو سکتا یہ کمیل امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مناظرہ کرنا چاہو اللہ کے رضا کے لیے فلا تخاطب الا من يشبه الاؤقلہ وہ هذا ضرور ہے تم صرف کنے لوگوں سے بات کرو وہ لوگ جو شبیہ اقلہ ہیں آقل تو کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص آقل ہو اور حق کا راستہ چھوڑ دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہر قوم میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں بعض لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں اور بعض لوگ گھٹیا نہیں ہوتے تو تو جو ہے نا ان لوگوں سے بات نہ کیا کر مناظر نا جو گھٹیا لوگ ہیں وَهَذَا ضَرُورَهِ يَا كُمَئِلْ هُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ صُفَحَا یہ ہر حال میں آپ کے مخالفین ہر حال میں صفی ہیں صفی کس کو بولتے ہیں بے عقل ہر حال میں ان کے عقل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفی ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ صفی ہیں بے عقل ہیں يَا كُمَئِلْ فِي كُلِّ صِنْفِنْ قَوْمٌ عَرْفَعُ مِنْ قَوْمٍ فَإِيَّاكَوْ مُنَاظْرَةُ الْخَسِيسِ مِنْهُمْ ہر قوم میں گھٹیے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہم گھٹیے لوگوں سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا گھٹیا سے کبھی مناظرہ نہیں کرنا کیونکہ وہ گھٹیا سے جب انسان گھٹیے سے مناظرہ کرتا ہے وہ انسان کو اپنی سطح تک نیچے لے کرتا ہے جماعتِ مخالفین کے جو علماء ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں خدا ان کو جزائے خیر دے خدا ان کو عزت دے خدا ان کو طول عمر دے خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسے لوگ نہیں جو یہاں پہ آکے گالی دے دیں اگر تم ادھر آکے گالی دیتے ہو تو پر چلے جاؤ تم جو مرضی کہہ دو تم کہہ دو یہ باگ گیا کوئی بات نہیں کہہ دو کہ باگ گیا اذا خاطبہم الجاہلون قول السلام تو یہ تیری مرضی جو تو نعربازی کرتا ہے اذا شتمک فاحتمل وکن من الذین وصفہم اللہ تعالی بقولہ وَإِذَا خاطبہم الجاہلون قول السلام اگر یہ مناظرے میں یہی گھٹیا لوگ چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو اور تم دیکھتے ہو کہ یہ گھٹیا ہیں تو ان سے مناظرہ نہ کرو اور یہ پھر تمہیں گالی دیں گا کہ یہ باگ گیا ہے تو کوئی بات نہیں تم برداشت ہو کوئی بات نہیں کہہ دو جو مرضی وہ کہہ دو تم ان لوگوں میں سے بن جاؤ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذَا خاطبہم الجاہلون قول السلام ہم کہتے ہیں سلام